سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے سسٹمیٹک لٹریچر رویو کی ہم نے اپنے پچھلے مڈیولز میں لٹریچر رویو کے مطلق جانا کہ لٹریچر رویو کیا ہوتا ہے اس کی کیا سگنفیکنس ہے ریسرچ پروسس میں پھر ہم نے اس کے سورسز دیکھے کہ ہم لٹریچر رویو کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے لٹریچر رویو کے کرنے کی بنیاد پر اس کی کچھ ٹائپس پڑی اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس کی ریپورٹنگ کے بیسے پہ ایک ٹائپ جس کو ہم سسٹمیٹک لٹریچر رویو کہتے ہیں سسٹمیٹک لٹریچر رویو ایڈنٹیفائیز سیلیکٹ اینڈ کرٹیکلی اپریزز ریسرچ ان آرڈر ٹو آنسر آ کلیرلی فارمولیٹڈ کوسٹن سسٹمیٹک لٹریچر رویو میں ریسرچر جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک ڈیفائنڈ کوسٹن ہوتا ہے جس کی بیسے پہ وہ اگزسٹنگ جو اویلیبل سٹڈیز ہیں ان کو ایویلویٹ کرتا ہے اور ان کی ایویلویشن میں جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے اس کو ایڈنٹیفائیز کیسے کرنا ہے کہ کون سی سٹڈیز آئیں گی اس میں پھر اس کا ایڈنٹیفیکیشن کے بعد ان کی سیلیکشن کا کیا میکنیزم ہوگا اور پھر اس کا انیلیسز کیسے ریپورٹ ہوگا تو سسٹمیٹک لٹریچر رویو میں اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کی بےسز پہ جو ہے ہر جب دینے ریسرچر جو ہے اس کو کرتا ہے تو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو ہم پرٹوکول بھی کہتے ہیں سسٹمیٹک لٹریچر ریو کا پرٹوکول اور جو اور پلان بھی کہتے ہیں جس کو فالو کرتا ہے سسٹرچر اپنے سسٹمیٹک لٹریچر ریو کو کرتے ہوئے اچھ complete اگر در 이 پر bay یہ تین چیز ہیں کی پرنسیپلز ایکٹوی خود کہ زیانہ آئины we have to conduct our systematic literature review the first principle is transparency تو جب بھی ہم نے systematic literature review کرنا ہے تو اس میں ایک جو شفافیت ہے وہ نظر آنی چاہیے یعنی آپ نے جو آپ کا procedure ہے وہ کیسے conduct ہوا اس میں آپ نے اپنی ہر چیز write down کرنی ہے کہ آپ نے کیسے studies select کی ان studies کی selection کا mechanism کیا تھا اور after the selection of the study آپ نے ان کو ایک دوسرے سے کیسے compare کیا پھر آپ نے اس میں جو analysis کیا وہ کن basis کے پہ کیا تو ان تمام جو ہے آپ کے جو levels ہیں ان پہ transparency نظر آنا چاہیے the second thing is clarity the researcher should be very clear when the conducting when he or she is going to conduct a systematic literature review because if the researcher is not clear about his or about his or her research question then he would not be able to clarify the audience as well وہ اپنے audience کو نہیں بتا سکے گا کہ وہ اس کا systematic literature review کن gap کو address کر رہا ہے the third element is the integration in systematic literature we review we try to integrate various studies into a one study the fourth thing is the focus as a researcher you have to focus on a particular research question and keeping in mind that research question then you have to identify the available studies equality ایک researcher کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ research study select کر رہا ہے تو وہ جو اس کا mechanism ہے ان کی selection کا جو اس نے criteria decide کیا ہے selection کا اس نے اس کو follow کرنا ہے اس نے یہ بالکل نہیں دیکھنا کہ یہ research study کہاں پہ publish ہوئی ہے کس journal میں publish ہوئی ہے اس کے authors کون ہیں اور یہ کس country سے اس کا جو main focus ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے research question کے ساتھ کیسے relevant ہے accessibility systematic literature review میں ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ جو data ہے وہ آپ کے لیے کتنا accessible ہے and then the coverage کہ آپ کی study میں کتنی آپ نے studies کو cover کیا اور کتنی اس میں سے select کی اور select کرنے کے بعد جو final analysis ہے اس میں آپ نے کتنوں کو شامل کیا تو یہ آپ نے ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے systematic literature review کرتے وقت تو ہم اس کو conduct کیسے کرتے ہیں جو first چیز ہے systematic literature review میں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ need for slr ہمیں کس topic کے اوپر systematic literature review کی کتنی ضرورت ہے first of all we have to assess the need for slr slr جو ہے وہ ایسے topics پہ کیا جاتا ہے جو کہ emerging ہو جو contextual ہو اور جو کہ آپ کی society سے relevant ہو جیسے ابھی recently جو ہے korona virus کی جب outbreak ہوئی تو ہمارے پاس کوئی ایک established theory نہیں تھی ہمارے پاس کوئی established hypothesis نہیں تھے تو اس وقت جب studies ہوئیں تو studies کے بعد systematic literature review conduct کیا جائے کیا گیا کہ دیکھا جائے کہ کیسے psychological domain میں کیا کام ہوا ہے cultural domain میں کیا کام ہوا ہے economic domain میں کیا کام ہوا ہے designing research objective systematic literature review کی need کو assess کرنے کے بعد جو researcher ہے وہ research objective اپنے decide کرتا ہے اس literature review کے لیے کہ وہ یہ literature review کیوں کرنا چاہتا ہے اس کے اس literature review سے اس کا کیا مقصد ہے then setting the methodology literature review کرنے کے بھی methodology ہوتی ہے اور systematic literature review میں یہ بہت significant چیز ہے تو اس میں ہم جو پہلی چیز set کرتے ہیں وہ ہے inclusion and exclusion criteria کہ ہم کس بنیاد پر کس study کو include کریں گے اور کس بنیاد پر کس study کو exclude کریں then deciding the search terms literature review میں جب کرتے ہیں تو اس میں ہم search terms کو بہت preference دیتے ہیں کہ کن search terms کے ساتھ ہم literature review کو conduct کریں then selecting the databases آپ کو پتا ہے کہ ہم جب empirical review کرتے ہیں scientific studies کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے databases موجود ہیں جیسے google scholar ہیں جیسے science direct ہے pub met ہے اسی طرح اور بہت سارے databases available ہیں تو آپ نے decide کرنا ہوتا ہے کہ آپ کن databases سے اپنا literature search کریں گے اور یہ اپنی methodology میں report کرنا ہوتا ہے then we after deciding all these things we collect the data اور ہم literature search کرنا شروع کرتے ہیں تو جب literature search کرنا شروع کرتے ہیں تو data extraction management کا process شروع ہوتا ہے کہ آپ data کیسے extract کریں گے اور ایسے اس کو کیسے manage کریں گے تو systematic literature review میں اس کے proper procedures موجود ہیں software موجود ہیں اور اس میں protocols موجود ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا جب آپ data extract کر کے اس کو manage کر لیں گے پھر آپ کا data analysis شروع ہوگا systematic literature review میں ہم سب سے پہلے data analysis میں relevant studies کو select کرتے ہیں اور پھر ان کا analysis کرتے ہیں تو اس میں initial screening ہوتی ہے پھر آپ کی final selection ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی analysis ہوتا studies کا there is possibility کہ you have collected 5000 article on a topic and initial screening you just selected 250 articles but after studying those 250 articles you have included only 25 articles in your analysis تو systematic literature review میں یہ practice ہے کہ آپ پہلے overall initial search terms کے ساتھ available literature کو search کرتے ہیں پھر اس میں سے جو آپ اس کے different selection criteria کے basis پہ کچھ articles کو select کرتے ہیں پھر ان کو پڑھ کے ان میں سے decide کرتے ہیں کہ آپ کے analysis میں کون کون سی studies شامل ہوتی ہیں based on your set principles اور systematic literature review میں last جو چیز ہے وہ ہے report writing تو literature review کی طرح ہم جو systematic literature review ہے اس کو report ریپورٹ کرتے ہیں in shape of research article in shape of conference paper اور in shape of book chapter as well systematic literature review کو کسی بھی طریقے سے report کیا جا سکتا ہے ان میں سے کہ آپ اس کو as research article publish کر سکتے ہیں آپ اس کو as a conference paper publish کر سکتے ہیں اور اس کو ایک book chapter کے طور پہ بھی publish کر سکتے ہیں تو اس میڈیول میں ہم نے دیکھا کہ systematic literature review کیا ہے اس کو کیسے conduct کیا جاتا ہے اور اس کے basic principles کیا ہیں